افغانستان میں حالات خراب ہونے اور طالبان کے آنے کے بعد بہت سے لوگ دوسرے ممالک میں چلے گئے کابولے رپورٹ پر جو حال ہوا وہ آپ نے دیکھا افغانی اپنے ہی ملک کو دوسخ قرار دیتے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ وہ یہاں سے جانا چاہتے ہیں تاکہ اپنا اور اپنے بچوں کا اچھا مستقبل بنا سکیں جس کے بعد مختلف ممالک میں افغانی چلے گئے لیکن اب وہاں ان کا کیا حال ہے سن کر آپ بھی کہیں گے کہ اب ان کو پتا چلا کہ اپنا ملک کیا ہوتا ہے اس وقت تو افغانی یہ سمجھ نہیں پا رہے تھے لیکن اب افغانیوں کو وہاں جا کر معلوم ہو گیا ہے کہ انہوں نے باہر جا کر کتنی بڑی گلتی کی پہلے یہ لوگ باہر جانے کے لیے مر رہے تھے اور اب جب یہ لوگ افغانستان سے نکل چکے ہیں اور ان کو باہر کے ممالک میں پناہ دے دی گئی ہے تو اب یہ لوگ منتے کر رہے ہیں کہ ہمیں واپس بھیجا جائے ہم یہاں نہیں رہنا چاہتے ہمیں اب معلوم ہوا کہ یہاں آنا کتنا بڑا عذاب تھا افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد برطانیہ نے آپریشن وام ویلکم کے تحت ہزاروں افغان شہریوں کو افغانستان سے نکال کر برطانیہ پنچایا تھا ان افغانیوں کو مختلف ہوتلوں میں ٹہرایا جا رہا تھا مگر وہ ہوتلوں میں قیام سے اس قدر تنگ آ چکے ہیں کہ برطانوی حکومت سے واپس افغانستان بھیجنے کی درخواست کرنے لگے ہیں میل آن لائن کے مطابق برطانیہ میں گھروں کی ادم دستیابی کے باعث افغان پناہ گزینوں کے سینکڑو خاندان عارضی طور پر ہوتلوں میں رہائش پذیر ہیں ان پناہ گزینوں کو اب دو ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور اب ان کا سبر جواب دے رہا ہے ہوتلوں میں رہتے ہوئے اکثر پناہ گزین بیمار پڑھ رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اگر برطانوی حکومت انہیں گھر نہیں دے سکتی تو انہیں واپس افغانستان ہی بھیج دیا جائے ان پناہ گزینوں کے لیے مقرر کیے گئے ایک ڈاکٹر نے برطانوی اخبار دی گارڈین کو بتایا ہے کہ میں نے کئی مریضوں سے بات کی اور وہ سب گھر واپس جانا چاہتے ہیں موسیقی